کامران مرتضی صاحب چونکہ آپ ایک سینئر قانوندان بھی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آئین جو ہے کیا وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کیر ٹیکر چیف منسٹر ای سی پی اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو کیا یہ پروویجن ہے کہ آپ عدالت سے پھر اس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں اگر جو اس وقت کی جو دوسری جماعت ہے وہ نہ مانے کیر ٹیکر چیف منسٹر کی پتائیناتی کو دیکھیں اس کے لیے جو فورمز تھے وہ تین تھے اور کسی ریمڈی کا ذکر نہیں کیا مگر جہاں پر ریمڈی کا ذکر نہیں کیا ستیل اس کو جو ہے نہ وہ ریٹو میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے ای نی اف دی ہائی کورٹ میں دو ہائی کورٹس ہو سکتی ہیں لاہور بھی ہو سکتی ہے اور اسلامباد بھی ہو سکتی ہے یا پھر جو ہے نہ پبلک انٹرسٹ میں معاملہ جو ہے نہ لے جائے بھی جا سکتا ہے سپرم کورٹ میں مگر سکوپ اس کا بڑا نیرو ہوگا کیونکہ یہ ویدن ڈومین تھا الیکشن کمیشن کے اور جو فیصلہ ویدن ڈومین ہو وہ بہت جو نا بہت ہی زیادہ جو نا ان کے پاس نیرو سپیس ہوگی میل آف آئی ڈی کی گراؤنڈ پر شاید چیلنج کر سکیں مگر میل آف آئی ڈی جو ہے وہ کوئیسن افیکٹ ہوتا ہے اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے خالی کہہ دینا کہ بدنیتی ہے وہ بدنیتی اس سے بن نہیں جاتی ہے بھلے ہو بھی تو اس سے بدنیتی بن نہیں جاتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے تو جب اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے تو پھر میرا خیال ہے اس گراؤنڈ پر وہ ممکن نہیں ہوگا تو منٹینبل ہی نہیں ہوگی جو پیٹشن ہوگی جو یہ لے کے جائیں گے عدالت کیا یہ منٹینبل ہی نہیں ہوگی کیونکہ جورسڈکشن کی بات آ جائے گی کہ جی الیکشن کمیشنر پاکستان کی جورسڈکشن تھی یا عدالت کی جورسڈکشن وہ جورسڈکشن نے کانسٹوشل فورم نے فیصلہ کر دیا مگر سٹل میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ مل آف آئی ڈی کی بنیاد پہ انٹرٹین ہو جائے مگر مل آف آئی ڈی جو اسٹیبلش نہیں ہوگی اور میرے خیال کے مطابق وہ پیٹیشن جو ہے نا وہ انٹرٹین نہیں ہوگی الٹی میٹلی جب الٹی میٹلی انٹرٹین نہیں ہوگی تو پھر یہ ایسی فیٹائل ایکسرائز ہوگی چیک